الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ آج کی اس محفل پاک میں تشریف لانے والے جملہ حاضرین و سامعین کرام بالخصوص مشایخ اعظام اور علماء کرام یہ محفل اہلِ نسبت کی محفل ہے اہلِ درد کی محفل ہے اور اہلِ دل کی محفل ہے آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے مجھے بھی علامہ محمد چشتی صاحب نے دعوت دی اور انکار ان کو نہیں ہو سکتا ان کی دعوت پر میں یہاں چلا آیا اور میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں حضراتِ کرام یہ سارے لوگ یہ ہمارے لوگ ہیں آپ سب یہ محبت والے لوگ ہیں درد والے لوگ ہیں اور جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں کاری غلام و مجھشتی صاحب کے غم میں شریک ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ کوئی کوئی ہوتا ہے ہر کسی کے دل اس درد کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا دیا ہوتا کسی کو دل تو ہوتی قدر بھی دل کی دیا ہوتا کسی کو دل تو ہوتی قدر بھی دل کی حقیقت پوچھئے جا کر کسی بسمل سے بسمل کی تو یہ دل والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اس خجومیں انسانیت میں بہت چند ہوتے ہیں داغ کا ایک شیر مجھے یاد آگیا داغ نے کہا تھا کہ ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے میری جاں چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے تو حضرات کرام یہ اہل دل کی محفل ہے میں قاری غلامہ مجیستی صاحب کی والدہ کے مطالق چند باتیں کرنا چاہتا ہوں ماں کے مطالق حضرات ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بے بہانِ متیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک گران قدر نعمت ماں ہے ایک واقعہ میں بیان کرتا چلوں واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف بیان کرنا ہی نہیں ہوتا اس سے انسان کو حکایت حاصل ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں اس بندے سے ملا دے جو قیامت کے روز یا جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ فلان جگہ چلے جاؤ وہاں میرا ایک مقبول بندہ رہتا ہے تو وہ جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا موسیٰ علیہ السلام اس اشتیات میں چل پڑے جب اس مقام پر پہنچے اور دیکھا کہ وہ ایک کسائی تھا گوشت کاٹ رہا تھا اپنی دکان میں کام میں مصروف تھا موسیٰ علیہ السلام تا دیر وہاں کھڑے رہے دیکھتے رہے کہ آخر اس شخص کا کیا عمل ہے کہ اس کس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا بہت دیر کھڑے دیکھتے رہے لیکن انہیں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہو جب وہ انسان گھر چلا گھر پہنچا موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے چل پڑے گھر وہ شخص گیا اور اس نے جا کر ایک بوڑی عورت اس گھر میں موجود تھی اس کے ہاتھ دھوئے اس کے پاؤں دھلوائے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے جب وہ اس کو اس بوڑی عورت کو موسیٰ علیہ السلام کھانا کھلا رہے تھے تو اس نے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیے اور اس نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھنا یہ اس با کی دعا کا اثر ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالی نے نبی پیغمبر کی ہمسائیگی عطا فرمائی حضرات لوگ دنیا میں آتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے لیکن انسان وہی زندہ رہتا ہے اور جا کر بھی جو اس دنیا میں نبی اور آل نبی اولاد نبی اور اصحاب نبی کی محبت کی صدائیں بلند کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلام محمد چشتی صاحب کی والدہ محترمہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اگلی منازل آسان فرمائے انہوں نے جس انداز سے چشتی صاحب کے دل میں محبت رسول محبت اصحاب رسول اور محبت اولاد رسول ڈالی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت خوش ہوں گی شاد ہوں گی یہ بات میں یوں ہی نہیں کر رہا کسی کے ذہن میں گمان پیدا ہو کہ یہ بات میں کسی کو خوش کرنے کے لئے کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اسی انداز کی بہت سی احادیث مروی ہیں کہ لوگو یہ جان لو کہ جو شخص آل محمد کی مغبت میں مبتلا ہو کر مرتا ہے وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے حضرات کرام میں چند باتیں آخر میں اختصار کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں آپ تھکے تو نہیں ہیں میں نے تو اپنی بات مختصر کر لیتا ہوں یہاں چونکہ گلشن بابو جی کے لوگ بھی ہیں اور گلشن مہر علی کے لوگ بھی ہیں تو کیوں نہ میں اپنے جد عالیٰ کی کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کروں لوگ یوں عقیدت کا اظہار کرتے ہیں لیکن آپ کو یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے چند باتیں کر رہا ہوں تو حضورِ عالیٰ کا جو علمی کام ہے میں وہ کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں حضرات 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 عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اس کے متعلق ابھی شاہ صاحب نے بیان فرمایا بتفصیل پر ذوق اور پر اثر بیان فرمایا ہے مزید کچھ کہنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے اس میں چند چیزیں میں اضافہ کروں گا حضورِ عالیٰ حضرت سیدنا پیر محرِ علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پر رد مرزائیت میں تین کتابیں لکھی ہیں پہلی کتاب آپ کی حدیت الرسول ہے دوسری کتاب شمس الہدایہ فی اس بات حیات المسیح اور تیسری کتاب سیفِ چشتیای ہے چشتیا کی تلوار ان تینوں کتابوں میں حضورِ عالیٰ نے مرزا کو مخاطب کر کے اس کے جو دعوے تھے ان کو علمی طور پر رد کیا ہے میں مثال دوں شمس الہدایہ کی شمس الہدایہ میں حضورِ عالیٰ نے ایک جگہ یہ تحریر فرمایا اور عقیدہ امتِ مسلمہ کا عقیدہ اجمائیہ یہ بیان فرمایا ہے دربارہ رفعیسی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قافہِ اہلِ اسلام کا یہ عقیدہ ہے اس بات پر متفق ہے کہ عیسی علیہ السلام بَجَسَدِهِ الْأَنصَرِي مَرْفُوءِ الْسَّمَاہُوِے یعنی ان کا رفع یا اٹھایا جانا جسمانی تھا اور آگے فرماتے ہیں اللہ باز اہلِ تحقیق مگر کچھ اہلِ تحقیق ایسے ہیں جس میں برزخی کے قائل ہیں اب جب یہ عبارت قادیان پہنچیں تو مرزا قلام احمد قادیانی کا جو ایک چیلہ تھا احسن امروہی اس نے شمس الہدایہ کے جواب میں شمس بازگا کے نام سے ایک کتاب لکھی اس میں اس نے شمس الہدایہ پر مختلف انداز سے اختلافات کیے اختلاف کیا اعتراضات اٹھائے تو وہ اعتراض گولرہ شریف پہنچے حضور ریالہ تک پہنچے ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کافہ اہلِ اسلام کا یہ عقیدہ ہے یعنی آپ ایک جانب امتِ مسلمہ کا اجماع ظاہر کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اٹھائے گئے اس پر تمام امت کا اجماع ہے کافہِ اہلِ اسلام اس بات پر دلالت کرتا ہے تو آگے آپ فرما رہے ہیں اللہ باز اہلِ تحقیق کہ جسمِ برزخی کے قائل ہیں کہ مگر کچھ اہلِ تحقیق جو ہیں وہ جسمِ برزخی کے قائل ہیں تو یہ تو تضاد ہو گیا یہ اجماع تو نہ رہا پہلے آپ نے اجماع کا ذکر کیا پھر آپ نے اسی اجماع کو توڑ دیا یہ ایک اعتراض انہوں نے کیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ بعض اہلِ تحقیق سے مراد کون ہیں یہ لوگ آپ نے مجہول کیوں رکھے ہوئے ہیں ان کو معروف کریں بتائیں ان کا نام بتائیں کہ یہ کون ہیں ان کا کیا قول ہے انہوں نے کیا بات بیان کی ہے یعنی اس قسم کے الغرض حضرات مختلف علمی اور اقلی دلائل اقلی اعتراضات اس نے کیے خیر جب یہ پہنچے گولرہ شریف حضورِ اللہ کی نظر سے گزرے تو حضورِ اللہ نے اسی وقت فرمایا کہ اس کا جواب تحریر کرو جواب حضورِ اللہ نے کیا تحریر فرمایا آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب آپ اگر شمس الہدایہ کو کسی قابل عالم دین سے سبکن پڑھ لیتے تو آپ کو اتنی شرمندگی اٹھانی نہ پڑتے اگر آپ یہ پڑھ لیتے آپ نے بلف غور اس کا متعلیہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ آپ اول تو یہ آپ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس میں برزخی سے مراد روحانی رفع ہے یہ آپ نے کیسے تسلیم کر لیا جس میں برزخی سے مراد جس میں روحانی رفع ہے عدرات برزخ کسے کہتے ہیں علماء اکرام بخوبی واقع ہیں ان کو معلوم ہے واقف ہیں یہ میں سامعین کی سماتوں کے نظر یہ چند کلمات کروں گا کہ جس میں جو برزخ ہے برزخ کہتے ہیں کہ دو انتہاؤں کے درمیان کی جگہ کہ یہ عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں برزخ ہے عالم برزخ ہے جب انسان اس دنیا سے فوت ہوتا ہے مرتا ہے اس کی آنکھیں اس عالم دنیا میں بند ہوتی ہیں اور عالم برزخ میں کھل جاتی ہیں یہ عالم برزخ ہے اور اس پر امام آمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی کلام فرمایا ہے اور انہوں نے بھی جسم اور روح کے تعلق پر بہت تفصیلی اور فاضلانہ بیعث فرمائی ہے کہ روح اور جسم کا تعلق کس نویت کا ہوتا ہے وہ بیان کرتا چلوں آگئی بات کہ وہ فرماتے ہیں ایک وہ تعلق ہے جو روح کا جسم کے ساتھ دنیا میں اس حال میں ہوتا ہے کہ انسان زندہ ہو اور جاگ رہا ہو یہ تعلق ہے جو ابھی ہمارا قائم ہے زندہ ہیں اور بیدار ہیں جاگ رہے ہیں پھر دوسرا تعلق وہ ہے جو اس دنیا میں قائم ہو روح کا جسم کے ساتھ لیکن دران حالے کہ وہ انسان سو رہا ہو یہ دوسرا تعلق ہے تیسرا تعلق وہ ہے جسم کا روح کا جسم کے ساتھ جو اس وقت قائم ہوتا ہے جو انسان جب قبر میں جاتا ہے وہ تیسرا تعلق ہے اور چوتھا تعلق وہ ہے جو روح کا جسم کے ساتھ تب قائم ہوگا جب قیامت کے روز اسے کھڑا کیا جائے گا یہ چار تعلق ہیں اور اس پر آمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ نے بہت علمی اور فاضلانہ بحث فرمائی ہے حضرات تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیسے گمان کیا کہ برزخی جسم سے مراد روحانی رفع ہے آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے آپ نے فرمایا پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ قول کن کا ہے یہ اللہ بعض اہل تحقیق سے مراد کون لوگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی شخصیت دو شخصیات ہیں پہلی شخصیت حضرت محید دین ابن عربی علیہ رحمہ دوسری شخصیت اور حضرت شیخ اکبر کا حوالہ آپ نے جو احباب تعلق رکھنے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ حضور حالہ کا ایک خاص تعلق تھا شیخ اکبر کے ساتھ وہ آپ کی تصانیف کا فصوص کا یہ بقاعدہ سبکاً درس دیا کرتے تھے تو آپ نے پہلا حوالہ شیخ اکبر کا دیا کہ یہ بعض اہل تحقیق سے مراد پہلی شخصیت شیخ اکبر دوسری شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محادث دیلوی دونوں گران قدر شخصیات ہیں علمی دنیا میں یہ ایک علمی منار کا ایک منارے کی حیثیت رکھتی ہیں انہوں نے جسمِ برزخی کا کول فرمایا ہے اب یہ سمجھنا باقی ہے کہ جسمِ برزخی سے مراد کیا ہے حضور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جسمِ برزخی کا جب ذکر کیا ہے تو ان کی مراد کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے جب انسان دنیا میں فوت ہوتا ہے برزخ بھی جاتا ہے عالمِ برزخ میں تو اس کی اس کے جسم کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے آزا بظاہر سلامت ہوتے ہیں ہاتھ بھی ہوتے ہیں آنکھیں بھی ہوتی ہیں پیٹ بھی ہوتا ہے ہر چیز بظاہر سلامت ہوتی ہے لیکن اس انسان کو قبر میں سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے پیٹ ہے لیکن کھانے کی ضرورت نہیں ہے کھانا وہ جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں اگرچہ اس کے رزق کا انتظام اللہ نے عورت انداز سے کر رکھا ہے یہ دنیا بھی کھانے کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ پیٹ ہے لیکن کھانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے یہ موجود ہیں لیکن سانس لینے کی ضرورت نہیں ہے تو گویا حضور اللہ فرماتے ہیں موجود ہیں سے یہ اعتراض اٹھاتے ہیں عیسائی اٹھاتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ آپ کی ذات یہ ایک مسلمان کے لیے بھی قابل احترام ہے اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تو عیسائی بھی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عجیب عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اٹھائے گئے قیامت کے روز پھر آئیں گے یہ اقلاف بات اٹھاتے ہیں تو گویا ان دو حضرات نے یہ مسلوب الشہوات والی بات کر کے مزید وضاحت کر کے ان لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا کہ یہ گمان نہ کرو کہ خلا میں ہوا نہیں ہے اکسیجن نہیں ہے خرد و نوش کا سامان نہیں ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے وہ کھاتے کیسے ہوں گے پیتے کیسے ہوں گے سانس کیسے لیتے ہوں گے یہ آپ نے فرمایا یہ کلام ہی نہیں ہے کیوں کہ وہ مسلوب الشہوات ہو گئے اور اگر کوئی پھر بھی پوچھے کہ کیسے ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو فحال اللہ ما یورید ہے جو علا کل شہ ان قدیر ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو حضرات یہ ایک میں نے آپ کے سامنے اپنی صلاحیت کے مطابق چند باتیں آپ کے پر گوشت گزار کی حضور اعلیٰ کا کلام بہت مشکل ہے یہ اتنا میں نے بیان کیا ہے جو مجھے پوٹا پوٹا سمجھا ہے تو حضرات ختم نبوت پر ایمان یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح ایمان توحید پر ہونا لازم ہے اسی طرح ایمان عقیدہ ختم نبوت پر ہونا لازم ہے صرف توحیدی ہونے سے کام نہیں چلتا جب تک نبی کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کروگے درِ رسول کے گدا نہیں بنوگے غلام نہیں بنوگے تب تک تم ایمان نہیں پاسکتے ایمان ملتا ہی حضور کی صدقے آپ دیکھئے ایک خبر سنانے والا جب آپ کو کوئی خبر سناتا ہے تو آپ اس خبر کی تصدیق اس بات پر کرتے ہیں اس بات پر انحصار کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ مخبر کون ہے ٹھیک ہے مخبر اگر سچا ہے تو آپ کہیں گے یار یہ بندہ سچا ہے یہ بات بھی سچی کر رہا ہے آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صادق و امین مشہور ہوئے صادق امین ہیں تو آپ نے اس کے بعد جب توحید کا پرچار کیا تو لوگوں نے مانا بھی لوگوں نے کہا یہ بندہ سچا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تو حضرات بات کہنے کی یہ ہے کہ توحید کو منوایا بھی رسالت نے ہے اللہ کی توحید کو منوایا بھی حضور نے ہے انسان اس سے پہلے گمراہی کا شکار تھا کبھی پتھر کے سامنے کبھی شجر کے سامنے کبھی سورج کے سامنے ترہ ترہ کے معبود اس نے بنائے ہوئے تھے جب رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہرِ منیر افو کے عالم پر طلوع ہوا ہے اس کے بعد یہ ظلمتوں کا جو اندھیرہ ہے یہ ظلمتیں جو ہیں یہ ختم ہوئی ہیں دنیا میں اجالہ ہوا ہے توحید کا پرچار ہوا ہے تو حضرات یہ ختمِ نبوت پر پہرہ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ایمان کا بنیادی جزہ ہے اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے کوئی اور یہ ایمان ایمان والوں سے ملتا ہے میں آخری بس چند باتیں کروں گا کہ ایمان لینے کے لیے آپ دیکھیں نا کچھ چیز آپ لینے جاتے ہیں دکان پر کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہے مکینک کے پاس آپ چلے جاتے ہیں آپ کسی سودہ صرف کی دکان پہ تو نہیں جاتے اسی دکان پہ جاتے ہیں جہاں سے وہ سمان ملتا ہے تو ایمان ملتا ہے ایمان والوں سے جس کے پاس ایمان ہے وہی آپ کو ایمان دے گا جو جس کے پاس صرف نام کا ایمان ہے وہ پھر آپ کو ایمان نہیں دے گا وہ پھر آپ کو گمرہی ہی دے گا اور کچھ نہیں دے گا اور حضرات آج کا دور یہ بڑے ہی میں کرب سے اور میں بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نہایت بتعقیدگی کا دور ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے ہمارے جو مشایخ ہیں ان کی زندگیوں کو طول دے ان کو صحت اتا فرمائے ان کو سلامت رکھے کہ انہوں نے اس بدعقیدہ دور میں شمیں جو عقیدت چلی آ رہی ہے اس کو انہوں نے منور کر رکھا ہے لوگوں کے دلوں میں آج بھی یہ علم کی روشنیاں پھیلا رہے ہیں اور زوفشان کر رہے ہیں یہ غلام محمد چشتی صاحب بیٹے ہیں کوئی ان کے موں کی تعریف نہیں ہے یہ انہوں نے مجھے پیسے بھی نہیں دیئے کہ میں ان کی تعریف کروں یہ میں دل کی بات کر رہا ہوں چشتی صاحب محبت والے لوگ ہیں غلام محمد غلام محمد جو محمد کا غلام ہوتا ہے لازمًا وہ علی کا بھی غلام ہوتا ہے علی کا بھی غلام ہوتا ہے یہ جو حقیقی معنی میں غلام محمد وہی ہے جو غلام علی ہے کیوں؟ کیونکہ میرے جدعالہ نے فرمایا کہ محرِ علی ہے حبِ نبی اور حبِ نبی ہے محرِ علی چشتی آ کی چشتی محفل ہے تو تھوڑا سا ترنم ہو جائے اگرچہ شاہ صاحب جیسی آواز تو نہیں ہے میں اس انداز سے تو نہیں لیکن جیسا بھی ہے آپ سمات فرمانے ذوق ہیں کہ حبِ نبی ہے محرِ علی اور محرِ علی ہے حبِ نبی حبِ نبی ہے محرِ علی اور محرِ علی ہے حبِ نبی کیوں؟ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مہ بین بیا فرق نہیں مہ بین بیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ محرِ اندازارہ